اسلام علیکم ای ہوپ آپ سب لوگ امن سے ہوں سکون سے ہوں جس طرح ستارے آج کل تھوڑے سے سکون والے مود میں چل رہے ہیں آپ سب لوگوں کی زندگی میں بھی سکون آ جائے ایسا نہیں ہے کہ ہر فرنٹ پر اچھی خبر ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میری پہلی لائن کیا ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ بھی میں کوشش کروں گی کہ میں اپنے ناظرین کو ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کروں کہ اسٹرالوجی اصل میں ہے کیا جو ون لائنر ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلی بولتی ہوں غیب کا علم نہیں ہے ناظر باللہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس یہ ایک ستاروں کے موٹے موٹے سے اندازے ہوتے ہیں کہ اگر وہ انسانی زندگیوں کو جگہیں چینج کر رہے ہیں تو کیا اثرات لاسکتے ہیں آپ کو پتا ہے جب چاند اتار چڑھا ہوتا ہے چاند میں آپ دیکھیں زمین میں ویرییشن آتی ہے آپ دیکھیں پانی میں کیسے اتار چڑھا ہوتا ہے پانی کتنا سرین ہو جاتا ہے جب چاند کا ڈیکلائن چل رہا ہوتا ہے بلکہ میں تو آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو آپشن ہے کہ سرجری کرانی ہے اور آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ دن چوز کر سکتے ہیں تو چاند کے آخری تاریخوں میں سرجری کرائیں کیونکہ اگر آپ پہلی تاریخوں میں سرجری کرائیں گے تو جسم میں بلڈ کا جو ایک بہاؤ ہوتا ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے جس میں بلڈ شیڈ کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں کہ اتنا زیادہ باڈی زمین پہاڑ دریاز سب ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے جیسے ستاروں کی پوزیشن بدلتی ہے جی ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ایریز یعنی برج حمل سے آپ کا یہ ہفتہ واہ 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 شکر ہے یکم تاریخ سے لے کے پانچ تاریخ تک ساری ڈیٹس اللہ کے فضل سے سیف چل رہی ہیں اگر ٹریول کرنا پڑتا ہے گھر والے جو لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے چار اور پانچ کی ڈیٹ بھی بچوں اور ریون گرومانس کے لیے بھی اچھی ہے تو آپ رسک لے سکتے ہیں اپنے ڈوٹھےوں کو منانے کا ہاں چھے اور ساتھ کو اپنے گنورنی کرنا ہیلث میں یا کام میں یا ملازمین ماں تحت کم کام کرنے والے یا گھر ملازمین ان کا سٹریس آپ کو اپسٹ نہ کریں ان دو ڈیٹ میں کیر کیجئے گا کچھ ستاروں نے پوزیشن بدلیے جس کی وجہ سے نظر آرہا ہے کہ اگر آپ اپنے جیون ساتھی یا کاروباری شراکتداری میں کہیں پہ تھوڑی سی بھی کوئی چیز اگر لیک کر رہی ہے اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری سے اپنا آرگومنٹ کرو گے تو معاملات آپ کی فیور میں چلے جائیں گے تو یہاں بھی بھی ستارہ سہولت دے رہے مالی وسائل میں تو ستارہ الحمدللہ آلریڈی آپ کی سپورٹ میں ہے ہاں دوستیاں ذرا ابھی بھی وہ خانہ اپنے دوستوں کو ذرا ٹرک سے ہینڈل کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوستیاں آپ کی ڈسٹرپ نہ ہو باقی ایریز سیاستدان یا کاروباری لوگ ابھی ستارہ سیف پوزیشن میں چل رہا ہے اپرٹونٹیز مواقع آپ کو ملتے رہیں گے اگلا ستارہ آ گیا ٹورس یعنی برج سوٹ یکم تاریخ کو مالی خوشخبری بلکہ پیچھے بھی جو دن گیا ہے وہ بھی اللہ کرے کہ کوئی ایسی خبر آئے جس سے آپ کو مالی وسائل میں کوئی گوڈ نیوز ملے دو تاریخ سے لے کے ساتھ اکٹوبر تک ستارے کی پوزیشن رہے گا لوف لائف اندرونے ملک سفر ان میں یہ ہفتے کی ریپورٹ اچھی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس صحت یا ملازمت میں اگر دباؤ بڑھتا نظر آتا ہے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ دباؤ آپ مینج کر لیں گے ایک ستارہ اگر تیسٹ لے رہے تو دوسرا ستارہ ساتھ ست وہاں چیزوں کو انشاءاللہ ٹھیک کر رہے بلکہ اور امپروومنٹ آئے گی ان کاموں میں انشاءاللہ جی پھر آپ کے جو لائف پارٹنرشپ یا بزنس پارٹنرشپ اس میں تو ستارہ آپ کی سپورٹ میں سو فیصد ہے اگر شادی کے لیے کوئی آپشن ملتی ہے آنکھیں بند کر کہ ہاں کیجئے بسم اللہ کیجئے انشاءاللہ یہ ایک اچھے وقت کی ریلیشنشپ ہوگی آپ کی باہر جانے کے مواقع مل سکتے ہیں وقلا کے لیے طلبہ کے لیے اچھی خبر ہے کسی مقدمے کی اچھی پوزیٹیو پیش رفت ہو سکتی ہے لیکن بزنس میں ابھی ستارہ سکیری ہے بلکہ کوئی خطرے والی بھی انڈیکیشن کرتا ہے تو یہاں میں آپ کو صرف وان کر رہی ہوں ریگارڈنگ کریئر آپرچونیٹیز بزنس کے مواقع وہاں پہ بغیر سوچے سمجھے رسک نہیں لینا جیمینایٹ یعنی برج جوزہ یکم تاریخ سے لے کے سات تاریخ تک ذاتی زندگی میں مالی وسائل میں جو اگر آپ ادرون ملک کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں گھر والوں کے معاملات ہیں بحکم خدا کوئی ستارہ کوئی پریشانی والی بات یہاں پہ نہیں کہہ رہا لیو لائف میں ہو سکتا ہے کوئی نیا رومانس بھی شروع ہو یا پرانے رومانس میں سٹرنس آئے لیکن تھوڑا سا ابھی بھی چیزیں بچوں کے معاملات ہو یا رومانس کے تو ابھی آپ کو چیزیں کے ٹف ٹائم دیں تو آپ اپنی اکل سے ان کو ٹیکل کرنا لیکن یہ ضرور ہے چیزیں انڈر کنٹرول رہیں گی جوب ہاؤس ہیلتھ ہاؤس ابھی ستارہ پرفیک چل رہے وہاں پہ وزن میں بھی بھی جیمینائز کو ڈراؤ رہی ہوں لیکن اچھی صحت کی بھی انڈکیشن ہوتی ہے سیلنگ بائنگ کا ٹائم بھی اچھا ہے ہاں اگر میں آپ کو بار بار ابھی وان کرتی ہوں بچوں کو ہارڈ ورک ابھی بھی کرنا پڑے گا ورنہ سٹڈیز میں مال ہوسی ہو سکتی حالانکہ جیمینائز بہت ایمیشیوس ہوتے ہیں اور بڑے وہ میں کہتی لائک بھی ہوتے ہیں لیکن اس وقت کیونکہ ستارہ فیور میں نہیں کسی پھڑے میں نہیں پڑنا اور اگر بیرون ملک جانے کی خواہش ہے دلے آرہا تو یقین کیجئے یہ بھی آپ کی فیور میں اس میں بھی صرف ایک مہینہ اور برا اس کی پوزیشن چل رہی ہے اس کے بعد یہاں سے برے ستارے ایجزٹ کر جائیں گے کینسیرین لیو یکم کا دن تھوڑا سا سلو ضرور ہو سکتا ہے لیکن دو تاریخ سے لے سات تاریخ تک پھر ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے بلکہ چار اور پانچ میں کوئی مالی خوش خبری بھی آپ کو مل سکتی ہے گھر والوں کا جہاں تعاون رہے گا وہاں گھر والوں کے کچھ مسائل آپ کو افسد بھی کر سکتے ہیں لیکن بیلنس ہو رہا ہے وہاں پہ تو کوئی ایسی پریشانی کی چیز وہاں بھی نہیں ہے رومانس میں کوئی گوڈ نیوز من پسند شادی جیون ساتھی بچے رومانس آل از ویل یہاں پہ ستارے کی ریپورٹ بہت اچھی ہے لیکن پیسو کے معاملے میں بس کسی پہ اعتبار نہیں کرنا یہاں پہ ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو ٹراب نہ کرے کیونکہ یہاں پہ ابھی بھی ایک سے ڈیر مہینہ ستارہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم آپ کو وان کریں کہ ابھی مالی معاملات کو حکمت حملی سے پلان کرنا ہے اگلا ستارہ آگیا لیو یعنی برج اسد آپ کا ہفتہ تھوڑا سا بیگننگ سلو ہے یکم دو اور تین تی تاریخ ہیں خام خیل کسی پہ غصہ نہ آجائے میں ایک سپ لے سکتی ہوں تاکہ میرا گلہ تر ہو بیگننگ ہو جاتی ہے چھ اور سات کی تاریخوں میں پیسوں کی بھی انٹیکیشن ہوتی ہے دفتری معاملات میں بہتری بھی رہے گی پوسٹنگ چاہتے ہیں شہر بدلنا چاہتے ہیں تو بھی ستارہ سپورٹیو ہے گھر کے افراد کا تعاون گھر کے افراد کا سکھ یا گھر کا سکھ پیش رکھتے ستارے کی ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ خطرے سے مکمل نہیں نکلیں میں آپ لوگوں کے لئے لائن بولا کرتی ہوں سمجھ لیں وینٹی لیٹر سے اتر آئے ہیں لیکن وہ امیون سسٹم ابھی سنسٹیو ہے کہ ذرا سی بھی چیز آپ کو اپس کر سکتی ہے تو اس لیے ابھی ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہم نے آپ کی باڈی کو سٹرانگ کرنا تاکہ وہ ہر قسم کے جرا سیل کا آگے مقابلہ کر سکے لیکن وینٹی لیٹر سے لیوز اب ادھر چکے ہیں تو یہ ایک میں کہہ سکتی ہوں کہ ستر فیصد آپ لوگ خطرے سے باہر ہفتے کی پوزیشن یکم کا دن تو اللہ کا شکر ہے لیکن دو تین چار پانچ یہ چار تاریخ موڈ سوئنگ حالات کا نشیب و پراز کسی سے مایوسی یہ چار دن جو ہیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ نے صرف اپنے انگر کو کنٹرول کرنا یہ چار دن سے اچھی خبر ہیں لیکن اخراجات کا لوڈ آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ 23 اکٹوبر تک جتنا رسٹرکٹڈ ہو جائیں تاکہ ونڈو شاپنگ بھی نہ کریں دوسرا رشتوں میں خام خائن نقصان ہوں گے رشتے سسرالی ہیں خاندانی ہیں بچوں کے معاملات ہیں نئی رشتے داریاں ہیں الحمدلللہ آپ کی مرضی سے ہیں مرضی کے مطابق چلیں گی صرف جسمانی اور ذہنی صحت ان کا آپس میں کنیکشن درہ ویک ہے اگر باڈی ویک ہے تو دماغ پر دباؤ آئے گا اور اگر دماغ خطرے میں ہے تو باڈی جو ہے نا وہ ری ایکٹ کرے گی تو ان کو آپ نے ذرا سا مینج کر نا اس کے بعد آگیا جی لیبرا یعنی برچ میزان اب لیبرا والے یکم دو اور تین کوشش کریں اپنے کاموں کو سپیڈ اپ کریں کیونکہ کریئر میں اس وقت سٹرنس ہے آپ کے ساتھ ستارے کی آپ کے کاموں میں آسانی ہے پاسیبیلیٹیز سو فیصد ہو رہی ہیں کاموں کو ڈن کریں کیونکہ اگلے چار دن ستارہ سلو ہو جاتا ہے چار پانچ چھ اور سات کی تاریخوں میں تو پھر آپ کے پاس تین تاریخیں ہیں تاکہ آپ اپنے کام ڈن کر سکتے ہیں چار پانچ چھ سات میں چیزیں آپ کو تھوڑا سا پیشن کو ٹیسٹ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ میں تو کہتی ہوں بڑے اچھے لوگ زندہ دل لوگ ہوتے لیکن کبھی کبھی ستارے کا بندہ شکار ہو جاتا ہے باقی اس وقت آپ کو لگے گا زندگی میں روی وں میں اپنے حالات میں آپ کی گریپ سٹرونگ ہوتی جا مالی وسائل آپ لگے گا کہ میں اپنے آپ کو میں وہاں پہ ہو چکا ہوں زندگی میں اللہ پاک ایسا ہی کرے مالی وسائل بڑھیں گے گھر والے خاندان آپ کی سپورٹ میں چیزیں رہیں گی ہاں بچوں کے معاملات دوستیاں اور رومانس یہ تین فرنٹ ابھی کمزوری میں تو یہاں پہ ستارے کمزور ہوتے تو پھر وہاں پہ توقعات نہ رکھیں تاکہ آپ کے دل کو تکلیف نہ ہو اگلا ستارہ آگیا سکورٹ پیو یعنی برج اکرب سکورٹ پیو اٹھا جی ایک یکم تاریخ 1st اکٹوبر رگارڈنگ فانانس کوئی اچھی خبر دیتی ہے ورنہ ایک سے پانچ تاریخ تک کریئر بھی کوئی اچھی خبر ویزا ریلیٹی بھی آسکتی ہے فانانس میں بھی کوئی آسانی ہو سکتی ہے صرف 6 اور 7 تاریخ سفتے کی ذرا سی سلو ہے تو یہ کسی پر غصہ آتا ہے تو آپ نے اس کو پی جانا ہے کیونکہ خام خائی ڈاؤن فیل کریں گے حالانکہ اس وقت اگر ہوگا کیا صرف دل اور دماغ کی جنگ آپ میں رہ گی تو آپ نے کیا کرنا ہے دماغ سے فیصل کو کرنے کی دل کے فیصل ظاہر ہے وہ سینٹی ہے بچہ ہے دماغ کو فالو کرنا باقی اس وقت ماشاءاللہ جوپٹر کے آنے سے آپ کے اندر ایک سٹرین ایک کانفیڈنس نظر آتا ہے میریج پونٹ او سکوپین آپ کا ستارہ بین تہا ابھی بھی برائیٹ چل رہا ہے پلیز آفر اب کچھ دن کی رہ گئی ہے اس فیصلے کو آر یا پار لگائیں کیونکہ آپ کی حکمی اچھا ٹائم ہے دوسرا سسرال بھی اگر نئے بنتے ہیں وہ بھی بائزت گھرانا ملے گا حامل بھی بیبا نیت شریف یا عورت نیت شریف عورت پارٹنر ملے گی آپ اگ صرف یہ کہ اپنے جو خونی رشتے ہیں ان سے کوئی بحث مباعث نانا کیجئے گا ان سے آپ نے ڈسٹنس کر لینا ایک جو پر سو سکھ والا فامولا بنانا ہے کیونکہ وہاں پہ ستارہ آپ کے لئے بھی سہولت پیدا نہیں کر رہا اور دوسرا کوئی بھی کاروباری اپنی ساکھ کا دھیان رکھ جو لوگ میڈیا میں ہیں جو لوگ سیاست میں ہیں ایسا کوئی سٹیٹمنٹ کوپی انس نہ دیجئے جو کہ آپ کے لئے کوئی کونٹوورسی پیدا کرے اگلا ستارہ آگیا سیجٹری یعنی برج کاؤز اچھا یکم تاریخ سے لے کے تین تاریخ تک ذاتی زندگی میں بھی ستارہ ٹھیک ہے دو اور تین میں پیسوں کی بھی انڈیکیشن ہوتی ہے چار پانچ چھ سات کی تاریخ میں بلکہ کریئر کے کاموں میں اچھی بسم اللہ ہو رہی ہے اچھی شروعات اچھی بگرنگ ہوگی ذہنی طور پہ اللہ کے حکم سے بھی اس ہفتہ تو پرسکون چلیں گے آپ دوستیاں بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی خواہشات کوشش کرتے رہی اللہ کی برکت شامل حال ہو جائے گی دوسرا خرید و فروف و وراثت معاملات حل کرنے کے لئے بھی اچھا ٹائم ہے ہاں مہتاد کہاں پہ رہنے رشتہ داریاں ہوں آپ کے بیرون ملک سے ریلیٹڈ معاملات ہوں مقدمات ہوں پڑھائی جو بھی ہائر سٹڈیز میں بچے پڑھ رہے ہیں آپ کو ان چار پانچ فرنٹ پہ ستارہ بھی کمزور ہے اس کے بعد آگیا جی کیپریکون یعنی برج جدی کیپریکون ینز کا ہفتہ ایک تاریخ سے لے کے پانچ تاریخ تک تو چیزیں سیف ہیں صرف چار اور پانچ کی آگے کرم ہونے والا ہے اس وقت کیونکہ مالی ہاؤس کمزور جا رہا ہے تو اس لئے میں آپ سے کہ اپنے اوپر زیادہ مزید پیشن مد بڑھائیے چھے اور ساتھ کا دن پر ٹھیک ہے کیریئر میں کوئی موقع ایسا مل سکتا ہے آپ کو اپ کو اپ اپنی لگے جو آپ کو اپنے لیے گولڈن ایک اپنی جو آپ کا آگے بریک تھو بن جائے دوستیاں بھی انشاءاللہ مایوس نہیں کریں گی دوسرا جو ہے کسی دوست سے آپ کو بڑی بگ فیور بھی ملتی بھی نظر آتی ہے اور خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے صرف اگر برد نہیں اس کے بعد آگیا ایکویرین یعنی برج دلو بار بار کہتی ہوں تین ستاروں نے بہت سفر کی ہے ایک ستارہ یہ بھی ہے دوسرا ورگو پھل لیو ان چار تین ستاروں نے چوتھا سجیٹریان ان چار ستاروں نے بہت سفر کی ہے اچھا جی یکم کا دن تو ٹھیک ہے اپنے پیاروں کے ساتھ کوشش کریں اپنے آپ کو ایز آؤٹ کریں دو اور تین کی جو تاریخ ہے یہ تھوڑی سی ہیلتھ پہ یا کام کی زیادتی پریشانی نہ کریں یا نین کی کمی سے پریشانی نہ ہو یا کمر کا درد یا پیٹ کے مسائل یہ تو فلاننگ یا آپ کو موقع مل سکتا ہے کریئر میں الحمدلللہ چیزیں اس وقت اچھی جا رہی ہیں بلکہ بہتری ہوگی گریپ اور اچھی ہوگی فیمس شہرت ہونے کی طرف بھی ستارہ اچھا جا رہے صرف ایک چیز جو آپ کو لوگوں کا حسر لوگوں کی بیک سٹاب یہ ذرا رکھ سکتے لیکن کوئی بات نہیں حضرت علی کا کال یاد کر لیا کیجئے وہ شخص بلکہ منافق ہے جس کے دشمن نہ ہو تو آپ اس کو پوزیٹیو لے لیں تا کہ آپ کو معصومیت میں کسی کی شکار نہ ہو جائیں زیادتی کا آخری آسمانی ستارہ پائسز یعنی برج ہوت یہ والا ہفتہ یکم سے تین تاریخ تک تین دن ٹھیک ہیں فیملی والوں کے ساتھ بچے رومینس اس فرنٹ پہ ستارہ ٹھیک ہے چار اور پانچ کی جو تاریخ ہے یہ ذرا سا دباؤ بڑھا رہی ہے کوشش کریں چیزوں کو ٹیبل ٹاک پر سالف کریں اپنی ستارہ اللہ کے فضل سے آپ کی مدد کرتا ہوا نظر آ ریکووری ہو جائے گی آپ کوشش کرتے رہیے کیونکہ دو ستارے ایسے ہیں اور اگر یہ چھے نمیمبر تک بلکہ چیز اچھے سے کریں کیونکہ چھے کے بعد پھر آگے کرائیس مجھے نظر آتا باقی کوئی بیرون ملک سفر بھی پیش آ سکتا ہے اللہ پاک نے چاہا کسی کو مقدمے میں کامیابی مل جائے گی جو بچے ہائر سٹیڈیز میں ہیں کوئی غیر معمولی کامیابی ان کو مل سکتی ہے دوستیاں بھی آپ کو پائنس مایوس نہیں کریں گی بلکہ انفلونشل دوست آپ کے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو ابھی بچنا ہے وہ جو آستین کے سامپوں سے بچنا ہے وہاں پہ آپ کا ستارہ تھوڑا سا کمزور ہے جو آپ کے دماغ کی اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے یہ ہے جی حالات اللہ کرے جو پوزیٹیو نکلا ہے اللہ پاک سن لیں جو نیگٹیو سنا ہے نکلا ہے اللہ میرے نے دو کان دیئے ہم سب کو ایک کان سے اپنے سن دوسرے سے نکال دینا ہے باقی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ بشرت زندگی اگرے ہفتے پھر خوج کی ٹیم کے ذریعے میری اور آپ کی موسیقی موسیقی